بڑی خبار آپ کو بتا دے کملنات سے جڑی ہوئی جو کالی سے چرچہ کا وشاہ بنی ہوئی ہے کملنات کے بی جے پی میں شامل ہونے کی اٹکلوں پر یہ اس وقت کی بہت بڑی خبار کملنات ان کے بیٹے نکلنات بہت جلد رام للا کے درشن کر سکتے ہیں یہ خبر آ رہی ہے کملنات نکلنات جلد آئیودھیا جا سکتے ہیں نکلنات نے چھندوارا میں کیا تھا چار کروڑ 31 لاکھ بار رام نام لے خن کارک رام کملنات نے بھی آئیودھیا جوانی کی بات کہی تھی تو دیکھئے رام للا کے درشن کرنے کے لیے تو جائیں گے ہی باپ بیٹا لیکن سوال جو ہے وہ سرخیوں میں یہ ہے کہ کیا پالا بدلیں گے کملنات کیوں ناراض چل رہے ہیں کانگریس پارٹی سے یہ ذرا آپ جان لیجئے یہ سمجھ لیجئے مدی پردیش کانگریس ادھیک سے ہٹنے کے بعد الک تھلک پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کملنات مدی پردیش میں ہار کے بعد سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ایک طرح کی دوری ساف طور پر نظر آ رہی ہے اور یہ ہتاشا کا وشح ہے دلی سے لے کر ایم پی تک کملنات جیسے بڑے نیتا کا جو گھٹا رتبہ ہے وہ بھی انہیں پریشان کر رہا ہے اور جھگڑے کی سب سے بڑی جڑ راج سبھا سیٹ بلکل دیکھیں راج سبھا سیٹ کے لیے آنے کی راج سبھا نومینیشن کی امید کر رہے تھے لیکن جب یہ نومینیشن نہیں ملا امید واری نہیں ملی تو اس سے کافی زیادہ ناراض ہو گئے راج سبھا پر راہول کی نا سے بات سب سے زیادہ بگڑ گئے اور اسی کے بعد یہ اٹکلے اور زور مارنے لگی ان کے بیٹے نکلنات کے سیاسی بھوشی کی چنتہ بھی کملنات خود ستاری ہے یہی وجہ ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں نکلنات بی جے پی کے ساتھ جانے کے پکش میں ہیں ایک اور یہ بات سمیر سامنے آ رہی ہے نکلنات کے بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ وہ پوری طرح سے من بنا چکے ہیں کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں گے اور یہ رائے انہوں نے اپنے پتا کملنات کے سامنے ظاہر کر دی ہے اب کملنات کا کیا رخ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہمارے ساتھ ہمارے تمام سیوگی اس وقت موجود ہیں آمود رائے ہمارے پلٹیکل ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمود یہ بتائیے کہ کملنات اور نکلنات کے بارے میں ابھی تو تازہ خبر یہ آئی کہ وہ رام للا کے درشن کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن اب آنے والے وقت میں باپ بیٹے کی یہ جوڑی کیا واقعی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتی ہے بی جے پی کا جو پکش ہے وہ کیا ہے کیا بی جے پی دروازے کھول کر بیٹھی ہے دونوں کے لیے دیکھیں بی جے پی بہت سوچ سمجھ کر یہ نیڑے لینے والی ہے اور بی جے پی ابھی تک کھل کر کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہی ہے حالانکہ بی جے پی کے جو انے نیتا ہے جو نیتیردہارن ٹیم میں نہیں ہے وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ کملنات اور ان کے بیٹے کا آنا لگ بھگتا ہے لیکن نیتیردہارک جو ٹیم ہے وہاں سے ابھی تک کوئی سوچنا نہیں دی جا رہی ہے یہ ضرور ہے کہ کملنات سویم بی جے پی میں جوائن نہ ہو کر اپنے بیٹے کو جوائن کر رہے ہیں اور خود وہ باہر رہے ہیں کئی طرح کی باتیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی ابھی بیچار کر رہی ہے چونکہ کملنات پہ 1984 کے جو دنگے ہوئے تھے اس میں سکھ لوگوں کے خلاف پہ ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو بھی لے کر بیچار کیا جا رہا ہے یہ تمام اٹکلے ہیں لیکن بی جے پی ابھی چھپی سادے بیٹھی ہے آج جب یہ بیٹھا کا دیویشن ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اصل نیڑے لیا جائے گا اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کملنات کو لے کر جرور ہوگی لیکن یہ جرور ہے کہ کملنات کو لے کر بی جے پی میں لگ بھگ لگ بھگ لوگوں نے من بنا لیا ہے ان کے بیٹے کو لے کر اور ان کو شامل کر آئے جانے کا جو راستہ ہے وہ لگ بھگ تیار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں وہ کل دلی آئے ہیں اور آج رام للا کا درسن کرنے کا جو جھکر ہو رہا ہے وہ محول بنانے کی ایک کوشیس ہے کہ کانگریس سے بی جے پی میں آنے سے پہلے کملنات اور ان کے پتروں جو ہے سانسکرٹک راستو باد کے طرف ملٹ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے دکھانے کی اس میں کوشیس دیا سمیل کریں تو سنکیت لگاتار دیے جا رہے ہیں ہم وہ اتفلحال اس جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ